جتیندر بھاٹی کا میں روک کرنا چاہوں گا گازی پور بورڈر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں جتیندر یہ بتائیے کہ کیا کسانوں کی طرف سے یہ کوشش ہے کہ بھائی بیچ کا راستہ نکالنے کی نوبت جو آنے والی ہے آج کی تاریخ میں کیونکہ آج کی میٹنگ میں ممکن ہے سرکار کی طرف سے یہ کیا دیا جائے کہ بھائی قانون تو واپس نہیں ہونے جا رہے ایسے میں بیچ کا راستہ جو ہے وہ کیا ہوگا کسانوں کی طرف سے آپشن کیا ہوگا سمیر آپ کو بتانا چاہوں گا آج کا جو دن ہے اس کانسان آندولن کیلئے بہت اہم اور نرنائک دن ہے آج اس آندولن کی دسہ اور دشاہ دونوں جو ہے تیہ ہو جائے گی کسان صاف کہ چکے ہیں میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہوں گے تمام جو کسان ہے یہاں پر جمع ہے اور ان کی طرف سے صاف کہا گیا کہ بہت ہو چکی باتچیت اور آج کی جو باتچیت ہوگی وہ آخری اور نرنائک ہوگی حالانکہ بڑے سے بڑے مسئلے کا جو باتچیت سے نکلتا ہے لیکن انہوں نے کہا کہ بار بار آسفاسن ملتا ہے اور آج جب وہ یہ ڈیلیگیشن جائے گا تو وہاں سے کوئی لکھت آسفاسن ہی لے کر لوٹنا چاہتا ہے انہوں نے کہا کوئی موقع نہیں چلے گا اور آگے باتچیت جو ہے نہیں کریں گے ساتھ ہی ساتھ کسان نیتاؤں نے بڑی باتیں بولی انہوں نے کہا کہ ہزاروں کسان جو ہے وہ ڈلی کی طرف کوچ کر چکا ہے یعنی کی ایک بڑی تیاری ہے یہاں پر کسانوں کی طرف سے اس وقت کروں تو نیشنل ہائیوے ہے جو نائن جو ڈلی اور میرٹ کی طرف جاتا ہے ساتھی یوپی پورے یوپی ار اتراخنڈ کو جوڑتا ہے اس کی ایک ابھی صرف آواج آہی بند ہے ایک طرف اور ڈلی سے باہر جا سکتے ہیں یہ ڈلی نہیں آ سکتے اگر یہ آج کوئی نرنائک چیزیں نہیں ہوتی ہیں تو سمیر ایک بڑا گتی روج جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتا ہے تمام جو کسان ہیں وہ تمام جو بارڈرز ابھی تک کھلے ہوئے ہیں جن سے ڈلی کا دانہ پانی جو آ رہا ہے لوگ آ رہا جارے ہیں بھار وہ بھی بند کر دیں گے کسان یہ صاف کا آگیا ہے کسانوں کی طرف سے سمیر یعنی روخ آنے والے وقت میں اور زیادہ سخت ہو سکتا ہے یہ میسیج لگاتار کسان سنگٹنوں کی طرف سے نیتاؤں کی طرف سے دیا جا رہا ہے اور آپ دیکھیں آٹھ دسمبر کو تو بھارت بند کی چتابنی بھی دے دی گئی ہے اگر آج کی میٹنگ سے حل نہیں نکلتا تو معاملہ بگڑ سکتا ہے اس بات کے سنکیت ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایسے میں ایک طرف کسان دوسری طرف سرکار ادھر سے سوال ادھر سے جواب کب کب بیٹھک ہوئی یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں ذرا یہ دیکھیں انفارمیشن وال پر ساری انفارمیشن آ چکی ہے پہلا دور چودہ اکٹوبر کو ہوا نئے کرشی بل کو لے کر غلط فہمی پر منتھن کیا گیا اور اس میں جواب دینے کی کوشش کی گئی جلدی جلدی ہم اسے چینج کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اب تک جو چار دور کی باتچیت ہے وہ ہو چکی ہے کسانوں سے کہا گیا کہ آندولن چھوڑ کر آپ وارتہ کریں یعنی آندولن پہلے بند کر دیں اس کے بعد پھر باتچیت کریں دوسرا دور تیرہ نومبر کرشی ویبھاگ کے سچیف سے 32 کسانوں کو نیوتا ملا کہ آئیے ہم آپ کے ساتھ باتچیت کرنے کے لئے تیار ہیں بیٹھ کر مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کسانوں کی چنتہ دور کرنے کی کوائیت تیز ہوئی دوسرے دور میں اور یہ میٹنگ ہوئی تیرہ نومبر کو اب دوسرے سے تیسرے دور میں کافی زیادہ انتر ہے کافی دن گزر گئے تیسرا دور ایک دسمبر کو ہوا جب ویجیان بھون میں آندولن رت 35 کسان سنگٹنوں کے ساتھ سرکار کے منتریوں نے بیٹھک کی آلہ ادھکاریوں نے بات کر ان کا جواب دینے کی کوشش کی کیندر نے ایک سمیتی بنانے کا پرستاو رکھا کسانوں سے یہ کہا گیا کہ یہ کمیٹی بنا دیتے ہیں جس میں آپ لوگ بھی موجود ہوں ایکسپرٹس بھی موجود ہوں اور مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کی جائے لیکن کسانوں نے سمیتی بنانے کے پرستاو کو بلکل نامنظور کر دیا تیار ہی نہیں ہوئے اس کے لیے کی سمیتی ہم بنائیں گے بہرحال چوتھا دور جو ہے وہ تین دسمبر کو ہوا کسانوں کو مسپ اور منڈیوں کے خاتمے کا ڈر ہے کسان یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان نئے کندریے کانونوں میں جس طرح سے آپ نے پرابدھان کیا ہے کہ بھئی جو پرائیوٹ پلیئرز ہیں جو بڑے کارپریٹ ہیں ان کا ردبہ بڑھے گا یہ کسانوں کے مند میں شنکہ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب بینا ریجسٹریشن کے بینا کسی کانون کے دائرے میں آئے پرائیوٹ پلیئرز کسانوں کی فصلے خریدیں گے تو ہمیں فائدہ نہیں ہوگا ہمارا اور شوشن ہوگا یہ ڈر ہے کسانوں کے مند میں سرکار کا دعویٰ یہ ہے کہ دیکھئے مسپ سسٹم میں کوئی بدلاو نہیں کرنے جا رہی ہے سرکار ان کیندریے کانونوں میں ساف ساف لکھا ہوا ہے کہ مسپ سسٹم جیسا پہلے تھا یعنی administrative orders کے ذریعے مسپ سسٹم کو جس طرح سے regular way میں چلایا جا رہا ہے ویسے ہی چلتا رہے گا اس میں کوئی بدلاو نہیں کیا گیا تو اے پی ایم سی منڈیاں جہاں ہیں ویسے ہی کام کرتی رہیں گی یہ آشواسن بار بار سرکار کی طرف سے دلائیا گیا ہے پانچ ماں دور پانچ دسمبر آج فائنل وارتہ ہے اور اس فائنل وارتہ میں راستہ نکلے گا کیا یہ ہے بڑا سوال فائنل سمادھان کی کوشش ہو رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ سرکار کے تمام بڑے منتری پردان منتری ناریندر مودی کے ساتھ منترنا کر رہے ہیں منتھن کر رہے ہیں اور بیچ کا راستہ نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن کسانوں نے یہ صاف کر دیا ہے کہ آج کی اس باتچیت میں اگر کوئی راستہ نہیں نکلتا ہے سلویشن سرکار کی طرف سے نہیں دیا جاتا ہے تو آنے والے وقت میں اور آندولن کو تیز کیا جائے گا آٹھ دسمبر کو تو پورا بھارت بند کر دیا جائے گا یہ چیتاونی بھی جاری کر دی گئی ہے اور آپ دیکھئے دو گھنٹے چھتیس منٹ کا وقت اس گیم چینجر میٹنگ میں اب بچا ہے بڑی خبر اس بیچی آ رہی ہے کہ میٹنگ میں شامل کسان نیتا کرم سنگھ پڑڈا نے چیتاونی دے دی ہے آج بات نہیں بنی تو آندولن تیز ہوگا دیکھئے جس بات کا ہم تھوڑی دیر پہلے ذکر کر رہے تھے اپنے تمام سمواداتوں سے بات چیت کرنے کے بعد وہی بات اب سامنے رکھی جاری ہے آدھکارک طور پر کسانوں کی طرف سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ساتھ ہم سارے کسان دلی پہنچ جائیں گے ٹریکٹر ٹرولیاں لے کر ایک ساتھ کسان موجود ہو کر دلی کے تمام بارڈرز پر اپنا آندولن تیز کر دیں گے پیچھے نہیں ہٹیں گے ہم یہاں سر پر کفن باندھے بیٹھیں اس طرح کے سخت الفاظوں کا استعمال اب کسان نیتاؤں کی طرف سے کیا جا رہا ہے تمام بڑی حلچل سے ہم آپ کو لگاتار روبرو قرارے ہیں کسان آندولن سے جڑی